کہ جو چینلز ہیں وہ کن لوگوں کے ہیں وہ بیزنس پین کے ہیں اور بیزنس پین کو اپنے جو اس کے مفادات ہیں اس کو اس نے تحفظ دینا ہے اس نے ٹیکسٹوری بھی کرنی ہے اس نے باقی کام بھی کرنے ہے اس نے دوسرے جو اس کے کام ہیں لیگل ہیں لیگل ہیں کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بلاک بنی ہے ان کو وائٹ کرنی ہے تو وہ ان کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں اس کے لیے وہ اپنا ایک پروٹیکشن اپلین کے لیے ڈھونٹے ہیں چینل کے نام پر ہمیں کچھ چینل کا نام نہیں لوں گا تو آپ دیکھیں مافیاز ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ایک بزنس تھا اس کو پروٹیکشن دینے کے لیے انہوں نے چینل کھولا پھر چینل کے نام پر انہوں نے آگے کئی بزنس شروع کر لی ہیں اور جو ان کا دس سال کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں گے چینل کے آنرز ہیں جب انہوں نے شروع کیا تو ایک ایک دو دو بزنس تھے اب ان کی ستر ستر کمپنی ہیں جو یہ کام کریں بجا کیا ہے کہ آپ نے دو بڑے انکر اٹھائے مارکٹ سے ان کو آپ نے پچاس پچاس لاکھ ستر ستر لاکھ روپے دیا اور انہوں نے وہ اپنے ساتھ اپنی پی آٹ لے کے آتے ہیں جب بھی آپ کا فلان کام نہیں ہو رہا فلان بندے کو فون کریں گے یہ جگہ لوٹ کر دیں یہ کر دیں جو نہیں کرے گا آپ ان کو گریل کریں گے رات پارٹ بجے کے پروگرام میں ان کے لئے پیکش تیار ہو جائے گا پورا پوری آپ نے بیوروکریسی کے اندر ایڈنسٹریشن کے اندر اپنی پینیٹریشن کر لی اب کیا ہوا کہ آپ نے جو انکر جس کی جو مارکٹ ویلیو وہ بیس لاکھ روپے تھی آپ نے اس کے پانچ سالوں میں تین جمپ اس نے لیے بیس سے تیس پہ گیا تیس سے چالیس پہ گیا چالیس پہ پچاس پہ گیا تین چینل اس نے سوچھ گیا اور وہ چاس لاکھ پہ چلا گیا اب ایک چینل دوسرا یہ کی چینل جب بنایا جاتا ہے تو اس کی میرا نہیں خیال کہ اس کی فیزیبلیٹی پونٹ بھی بنایا جاتی ہے یہ چینل چلے گا کیسے اس کا ریوینیو کہاں سے جنریٹ ہوگا اب جو اس کے سٹاف ہیں اس کی سیلریز کہاں سے جائیں گے تو بس یعنی کہ بنا لیا چینل اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بجٹ سارا اٹھاگ اس کو دے لیا اب ایک انکر کو آپ ستر لاکھ روپا دے رہے ہیں اور باقی جو چینلز ہیں ان کے تین تین مینے کی سیلریوں کام کر رہے ہیں اور اس کو دینی دینی ہے ان کو دینی ہے اگر ستر لاکھ نہیں دے گا وہ ایک دن کا نہیں کرتے جی ہم نے کئی چینلز کئی انکرز کو وٹنس کیا کہ بھی ان کا چینل لیٹا ہے انہوں نے چیک پھاڑ دی ہیں چیک انہوں نے پھاڑ کے انہوں نے موہ پر ہمارے ایک انکرز کی بات کیا ہے انہوں نے دو دن کیوں لیٹ ہوا نیکس ٹام ایسا نہیں ہوگا ہم نے ایسے اینکر کو بھی دیکھا وہ شو پر بیٹھ گئے ہیں کہ بھی پیسے ٹرانسفر نہیں ہوں گے میں شو نہیں کروں گا بھاشن تو بہت بڑے بڑے یہ انکرز دے رہے ہوتے ہیں باتیں تو بہت بڑی بڑی کہہ رہتے ہیں لیکن حرکتیں اتنی چھوٹی ہوتی ہیں کہ آپ مطلب ون کینڈ بھی امیجن جتنے میرا خیال ہے کہ جتنا اللہ نوازتا ہے نا ان لوگوں کے دل اتنی چھوٹے اور پیسے کی حفظ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ آپ کو مٹا دیتی ہے آپ کے جو رشتے ہوتے ہیں جو آپ کی ڈگنیٹی ہوتی ہے اس کے اوپر ختم ہو جاتا ہے پس ان کے نظریک پیسہ ہی پیسے ہے اور کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے